اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب محبوب کا فوست حافظ محمد عصد محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حافظ یوٹیوب چینل کو تو دوستو آج کی اس ویڈا کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر اگر ہم کچی چیز جو ہے اس کو جب کوپی کرتے ہیں تو وہ کافی زیادہ جو ہے وہ دیل لگا کر کوپی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگئے کمپیوٹر کے اندر جب بھی ہم کسی چیز کو کوپی کریں تو وہاں پر کافی زیادہ جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے کوپی کے دوران اور اگر اسی چیز کو ہم کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ ڈیلیٹ والا بٹن پریس کہہ دیتے ہیں یا اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ویڈین افیو سیکنڈ سی وہ چیز جو ہے وہ آپ کے پاس سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو دوستو جانیں گے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ ڈیلیٹ اتنی جلدی کیوں اور کوپی یا موگ جو ہے وہ اتنی دیر سے کیوں ہوتا ہے تو چلیے اب ویڈیو کو بقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کسی ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ کوپی جو ہے وہ دیر سے کیوں ہوتا ہے اور ڈیلیٹ اتنی جلدی سے کیوں ہو جاتی ہے جیہاں تو دوستو یہاں پر اگر ہم بات کریں کمپیوٹر کے اندر کسی چیز کو کوپی کرنے میں اور بات کریں کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنے میں تو یہاں پر ان دونوں کے درمیان وہ ٹائم کافی زیادہ کم اور کافی زیادہ زیادہ اس طرح سے کیوں لگ جاتا ہے تو دوستو اس کا سمپل سی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اپنے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس وقت صرف اس فائل کے اس سپیسیفک نیم کو آپ کے کمپیوٹر کی میموری سے چھپا دیا جاتا ہے یعنی کہ ہائیڈ کر لیا جاتا ہے وہ فائل بیسیکلی آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہی پڑی رہتی ہے جب تک کہ کوئی دوسری فائل جا ہے اس فائل کو آ کر ریپلیس نہیں کر دیتی تک تک کے لیے وہ فائل آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہی سیف رہتی ہے تو جب آپ ڈیلیٹ والا بٹن صرف پریس کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہ والی فائل وقتی طور پر اس کے نام کو آپ کے کمپیوٹر کے اوپر سے ہٹا دیا جاتا ہے دوستو اس کی مثال آپ کو سمپل سے کسی بھی کاغذ کے اوپر یا کسی بھی ریجسٹر کے اوپر آپ کچھ بھی اگر لکھتے ہیں کوئی چیز اور لکھنے کے بعد اگر آپ اس کے نام کو اس طرح سے کر دیں تو یہی کام جہاں وہ کمپیوٹر اپنے اندر ایک پرفارم کرتا ہے دوستو یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اس فائل کو وقتی طور پر یا اس فائل کو جلدی سے کمپیوٹر آپ کی آنکھوں سے ہٹا دیتا ہے یعنی کہ آپ کو شو نہیں ہوتی وہ فائل اور وہ فائل آپ کی کمپیوٹر کی آپ کی ہارڈ ڈسک کے اندر وہ فائل اسی طرح سے ایجسٹ کرتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ ہمارا کچھ ڈیٹا اگر ڈیلیٹ بھی ہو جائے تو ہم اس کو دوبارہ سے ریسٹور بھی کروا لیتے ہیں تو دوستو وہ جو ڈیٹا آپ کا ریسٹور ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ فائل جس کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ڈیلیٹ کر دی ہے وہ فائل ڈیلیٹ نہیں ہوتی بلکہ اس کے نام کو جسٹ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ اپنی میموری سے ہٹا دیتا ہے اور جب دوبارہ کوئی دوسری فائل جب تک اس فائل کی جگہ نہیں لے لیتی تک تک کے لیے وہ فائل اسی جگہ پر سٹور رہتی ہے اور اس کے برعکس اگر ہم کسی چیز کو کوپی کرتے ہیں تو وہاں پر دیر اس لیے لگتی ہے کیونکہ وہاں پر آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ اگر سے ڈیٹا کو اٹھا کر اپنی کسی ہارڈیس کی کسی سپیشل پارٹیشن کے اندر اس ڈیٹا کو نئے طریقے سے سٹور جہاں وہ کرتا ہے تو دوستو اس کی بھی مثال آپ سمپل سے کسی ریجسٹرڈ سے لے سکتے ہیں کہ اگر ہم ریجسٹرڈ کے اوپر مثال کے طور پر اگر ہم ریجسٹرڈ کے اوپر کوئی نام جہاں اس کو لکھتے ہیں تو اس نام کو لکھنے میں ہمارا زیادہ ٹائم جہاں وہ لگنے والا ہے اور اسی طرح اگر ہم اس نام کو اگر صرف کریں تو ایک چھوٹی سی لائن لگانے میں ہمارا جہاں وہ کافی زیادہ کم ٹائم لگے گا تو دوستو یہی کام ہوتا ہے کمپیوٹر کے اوپر کہ جب آپ کسی چیز کو کوپی کرتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر جہاں وہ پورا ڈیٹا نئے سیرے سے رائیڈ کرتا ہے اپنی میموری کے اوپر اور اگر ہم کسی چیز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ پوری چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی جسٹ اس کے نام کو یا اس فائل کے اوپر اس کا نیم شو رہتا ہے اس کے نیم کو وہ وقتی طور پر اپنی میموری سے ہٹا دیتا ہے اور جب تک دوسری فائل اس کو ریپلیس نہیں کرتی وہ فائل آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کے اندر ہی سیو رہتی ہے تو دوستو یہ تھا کام کہ اگر ہم ڈیلیٹ کریں تو جلدی کیوں اور کوپی کریں تو دیر سے کیوں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ کافی زیادہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ ہیلپفل رہی ہوگی اور آپ کو کافی زیادہ سیکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو کے تھو تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی ریکومنٹ کریں اس چینل کے پر آنے کے لئے تو دوستو ملتا ہوں آپ سے کسی اگلی ویڈیو کے اندر تک تک نہیں دیئی اجازت دعوی میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم